دوستو اگر آپ بھی ویرائٹ کولیو اور ہردیک بانڈیا کو خطرناک خلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرائٹ کولیو اور سوریہ کے توفانی پردرشن کے سامنے بیبس ہوا پورا ویسٹ انڈیز کا خیمہ چکہ دوستو ویسٹ انڈیز سے خلاف ویرائٹ کولیو اور سوریہ نے آتشی بلے باجی کرتے ہوئے گنباجو کو نیستنا بوت کر دیا دونوں نے کافر زیادہ خطرناک بلے باجی کر کے گنباجو کو کٹنے ٹیکنکلے مجبور کر دیا تو وینتی موبر میں بھارت کو سوریہ نے اعتحاصی جیت بھی دلائی تو آخر کار کیسے ویرائٹ کے توفان کے بعد سوریہ نے بھارت کو جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اسر و مانچک مقابلے کے رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتے ہیں بھرائٹ کولی سوری کماری آدھا اور ہردک پانڈیا میں کون ہے خطا نہ کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیں دوستو بھارت اور بھسٹنڈیز کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کے پہلے مقابلے میں پہلے آج ایک انٹرسکوارڈ مقابلہ کھلا گیا جہاں ویرودی ٹیم کے کپتان تھے ہاپ نے ٹاپس جیت کر بھلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو آمنت رد کیا جس میں ویرودی ٹیم کے طرف سے پاریک شروعات کرنے کے لئے ایک کینگ اور چالس میدان پر آئے جہاں پر دونوں بھلے باجیوں نے مل کر بھارتی ٹیم کے سامنے ایک شاندار بھلے باجی کر ڈالی اور دونوں نے مل کر ٹیم کو مجبوطی سے سمالا اور اپنا اپنا اردشتہ تک جڑ کر بڑی آسان ہی سے کر لیا اسی بیچ بہترین گنباجی کرنے کے لئے آئے ملک نے شاندار گنباجی کرتے ہوئے بھلے باج کینگ کو انکیا ون رن کے سکور پر سترہ آور میں وکٹ کیپر کے ہاتھ ہو کیچ آؤٹ کر دیا تو وہیں چالس کو پچاس رن کے سکور پر اسی آور میل بھی ڈیول آؤٹ کیا اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے بروکس اور کپتان ہو پائے لیکن ایک بار پھر سے بروکس کا والا نہیں چلا اور بروکس اپنے اوبر میں کلی پیادوں کی گین پر دورن بنانے کے بعد باویلین کی کلین بول ہو کر لڑ گئے جس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے نکولس پورن میدان پڑھائے تو وہیں پورن اور ہوپ دونوں نے مل کر ٹیم کو سمال لیا اور دونوں بھلے باجوں نے مل کر دھیرے دھیرے اپنا اردشتہ تک پورا کیا ایتنا ہی نہیں اردشتہ تک لگا لینے کے بعد دونوں بھلے باجوں نے بھی اپنا شتہ کے بڑی آسانی سے پورا کر لیا جنہاں ایک بار پھر سے ایک شاندار گنواجی کرتے ہوئے محمد سیراز نے سبھی کو چاروں کھانے چٹ کر دیا اور اس بار محمد سیراز نے چوالیس اوبر میں پورن کو ایک سو دورن بنا کر الویڈے بلو آؤٹ کیا تو وہیں اسی اوبر میں شاندار بھلے باجی کرتے ہوئے کپتان ہوپ کو ایک سو چھے رن بنانک بعد محمد سیراز نے ویکٹ کیپر کہاں تو کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے ویس پھوٹک بھلے باج پاول اور ہولڈر آئے دونوں بھلے باجوں نے مل کر انتم سمیہ پر کافی زیادہ خطرناک بھلے باجی کرتے ہوئے بچھتہ رن بٹو لیے اسو بیچ پاول نے چوان رن کی پاری ماتر 29 گنوں میں کھلی تو وہیں دوسری طرف ہولڈر اینکی سرن بنا کرنا آباد رہے اور اس ایک ساتھ ویسٹ انگیز کی ٹیم نے شاندار پردوشن کرتے ہوئے 370 رن پانچ ویکٹ نقصان پر بنائے اور اس کے بعد 371 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لئے بھالتی ٹیم کی طرف سے کپتان روی شرما اور گل نے پاری کو شروعات کی دونوں برلے باجی نے مل کر بڑی آسانی سے ٹیم کو سمال لیا جہاں پر دونوں برلے باجی نے مل کر ٹیم کو دھیرے دھیر سمالا جہاں پر دونوں برلے باجی بڑی آسانی سے سمالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس ویچ بہترین گن باجی کرتے ہوئے اکیل حسین نے دونوں برلے باجی کو ایک ہی اوور میں کلین بولڈ کر دیا دراصل پہلے بہترین برلے باجی کر رہے روی شرما کو مہتر بارہ رن کے سکور پر ال بی ڈبل آؤٹ کر رہایا تو دوسری طرف سے بہترین برلے باجی کر رہے شمنگل کو سولہ رن کے سکور پر کلین بولڈ اکیل حسین نے کر دیا اس کے بعد اب برلے باجی کرنے کے لئے ویراد کولی اور سنجو سمسن میدان میں آئے اور دونوں برلے باجی نے بڑی آسانی سے پاری کو سمال لیا لیکن ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کے لئے سنجو کچھ خاص نہیں کر پائے اس بار بہترین طریقے سے برلے باجی کرنے کے لئے آئے سنجو کو زیادہ در کھلنے کا موقع تو نہیں ملا اور وہ پاور پلے کے انٹیم اوور میں گیند باج جوزب کی گیند پر ال بی ڈبل آؤٹ ہو گئے حالانکہ اس کے بعد برلے باجی کرنے کے لئے سوریا میدان پر آئے اور اب جب سوریا کے ساتھ ویراد کولی نے مل کر ٹیم کو سمالا تو ویراد کولی نے اپنا ارد شتک سترہ اوور میں پورا کیا تو وہیں سوریا نے اپنا ارد شتک تیریس اوور میں پورا کیا ہیتنا ہی نہیں دونوں بلے باجوں نے اپنا شتک لگا دیا جہاں پر اکتیس اوور میں ویراد کولی نے اپنا شتک پورا کیا ساتھ میں سوریا نے تکتیس اوور میں اپنا شتک پورا کر لیا تو وہیں سوریا اور ویراد کولی نے مل کر سپورٹک ساجداری کرڑا لی جہاں پر دونوں نے مل کر دھائیسو رن کی ساجہ داری کر ڈالی اور اسی بیچ بہترین بھلے باجی کر رہے رن مسین ویرات کولی کو گن باج ہولڈر نے اپنی ربطار بھری گین سے چار رکھانے چت کرتے ہوئے چالیس اوبر میں نے ایل بی ڈیولو آؤٹ کر دیا ویرات کولی نے ایک سو تیرہ رن کی پاری کھلی اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پڑھائے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بھلے باجی کر رہے سوری کماری آدھو نے ہاردک پانڈیا کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمال لیا جہاں پر سوری کماری آدھو نے تیرہ لیس اوبر میں گن باج کی مپول کو لگا تاج تین چکے لگا کر اپنا ڈیڑ سورن کانکڑا پر کر لیا اور اس بیچ اکیل حسین نے اپنی فرقی میں فسا کر سوریہ کو باؤنڈری پر کھڑے پاول کہاں تو شاندار کیچ کے چلتے ایک سو باورن کی سکور پر کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے جھڑے جا مہندان پڑھائے تو وہیں جھڑے جا اور ہاردک پانڈیا نے مل کر ٹیم کو سمال لیا لیکن مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے تین اوبر میں اپتالیس رنگ کی عوشکتہ پڑی ایسے میں ہاردک پانڈیا نے مہت تب پونہ ارتالیس اور انچار سوبر میں دو چوکے اور دو چھکے کے مدد سے انیس رنگ پڑھائے ایسے بھی جو انتیم اوبر میں جیت کے لیے بیس رنگ کی عوشکتہ پڑی تو ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ خطان آنگ بلے باجی کرتے ہوئے گین باہ جو ہولر کی پہلی گین پر سامنے کی طرف چھکہ لگایا تو دوسری طرف گین کو خوبصوری چھکہ نکال دیا اتنا ہی نہیں دو گینڈوں پر انہوں نے مات دورن بنائے لیکن جب انتیم دو گینڈوں پر آٹھرن کی عوشکتہ پڑی تو ہاردک پانڈیا نے پانچوی گین پر شاندار چوکہ لگا دیا اس کے بعد جب انتیم گین پر چار رن کی عوشکتہ پڑی تو ہاردک پانڈیا نے آگے بار کرسامنے کی طرف چھکہ لگایا اور اس انٹر اسکرائیڈ مقابلے میں اپنا اردشہ تک پڑھا کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائی اس کے بعد ٹی مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی پردوشن کو امید پہلے ونڈے مقابلے میں کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیت مل پائی گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمان کر کے ضرور دیجئے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیوار